اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے نظر میں وہی جذبہ قابل قدر ہے جس کا اظہار شریعت کے روشنے میں کیا جائے جس جذبہ کا اظہار اسلام کے روشنے میں کیا جائے وہی جذبہ اسلام کی نظر میں قابل قدر ہے لیکن جذبات میں آ کر انسان اگر الدین کو فراموش کر دے جذبات میں آ کر انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنا شروع کر دے ایسے جذبے کی دین میں کوئی قدر نہیں ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نہ وہ یہاں کامائے گا نہ وہاں کامائے گا اب یہ سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان استعمائی سطح پر ایک ساتھ روزہ رکھ کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں گے اور ایک جہتی کا ثبوت دیں گے ایک ساتھ روزہ رکھ کر میرے بھائیو دیکھیں اللہ رب العزت نے جو دین ہم کو اور آپ کو دیا ہے نا وہ دین مکمل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور جب یہ دین نازل ہو رہا تھا نبی کریم علیہ السلام پر تو حالات ایک جیسے وہاں بھی نہیں تھے جب دین نازل ہو رہا تھا تو خوشیہ بھی تھی غم بھی تھے اور پھر مشکل سے مشکل ترین حالات ہے اور اس مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھی کے رہنمائی کی لہٰذا اس اعتبار سے بھی دین مکمل ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بتر سے بتر حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کی بھی رہنمائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو دین میں مل لاتی ہے لہٰذا یہ جو بات ہے کہ ایک جہتی کا ثبوت دینے کے لیے یا سارے کے سارے مسلمان ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے میرے بھائیو روزہ عبادت ہے اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے روزہ ہمدردی کی اظہار کے لیے نہیں روزہ رکھا جاتا ہے اظہار بندگی کے لیے اظہار ایک جہتی کے لیے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے روزہ بندگی کے اظہار کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت ساری کی ساری توقیفی ہوتی ہیں جب تک آپ کو دلیل نہیں مل جاتی ہے کہ اس عبادت کو کیسے کرنا ہے طریقہ کیا ہے کب کرنا ہے خاص ہے کی عام ہے جتنی دلیل ملتی ہے اسی دلیل کے روشنے میں ہم کو اور آپ کو عبادت کرنی ہے کئی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسا موقع آیا مشکل سے مشکل گھڑی آئے خندق کا موقع دیکھ لیجئے آپ خندق غزوِ آزاب شکل کرتے ہیں خندق کے موقع میں دیکھئے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گہرہ گیا کتنی مشکل گھڑی اور کی یہودی اور مشرقین دس ہزار کی تعداد میں یہ لوگ مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے وہاں مشورہ کیا گیا وہاں ترقیبیں منائی گئیں وہاں رائے پاس کیا گیا وہاں گھڑے خودے گئے محنتیں کی گئیں لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کے سارے لوگ مل کے روزہ رکھو اللہ کے نبی نے حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے بیتن مقدس کو فتح کیا تو فتح کے وقت یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے مسلمان روزہ رکھو صلاح الدین ایو بھی نہیں فتح کیا لیکن فتح کے وقت کسی نے نہیں کہا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھو تو یہ بہت ہی غلط بات ہے دین کے بنیاد میرے بھائیوں من گڑت باتوں پہ نہیں ہیں دین کی بنیاد آثنٹک سورسز پہ ہے مضبوط دلیلوں پہ ہے اس لیے یہ جو باتیں ایسے موقع پہ جو آتی ہیں جذباتی قسمی کی باتیں جو دین میں اور دیندار لوگوں کو گمراہ کیا جائے ان کو ایسے کام پہ لگا دیا جائے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے جو آسان کام ہے اصل کرنے کا کام ہے اس کو بھول جائیں لوگ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال پوری زندگی دین سے بیزار رہتے ہیں دینی تعلیمات سے دور رہتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو اسی منفی جذبے کے ساتھ جاگتے ہیں مسلمانوں کو دین کے نام پہ گمراہ کرنے کے لیے دعا کیجئے کچھ روزیں خاص ہیں استماعی روزیں ہیں جیسے رمضان کا روزہ ہے استماعی سطح پر روزہ رہنا کچھ ایام ہیں آشورہ کے روزے ہیں اور بھی بہت سارے نفلی روزے ہیں جن میں استماعی سطح پر روزہ رکھنا ہے اس میں بھی اختیار ہیں تو جو عبادتیں میرے بھائیوں خاص ہیں اللہ نے خاص کیا اس کو اسی وقت اور اسی خصوصیت کے ساتھ رکھنا ہے لہٰذا اس قسمی کی باتوں کو نہ تو اس پہ عمل کیا جائے اور نہ اس کو آگے بڑھائے جائے اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو میرے بھائیوں کہیں اس نے ملکے توفیق ادا فرمائے اور ہر طرح کی گمرائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن